اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پینے کے معاملات کیا تھے کیا چیزیں پیا کرتے تھے کونسی چیزیں آپ کو زیادہ پسند تھی ان چیزوں کے زلسلے میں اور کس طرح پیا کرتے تھے اس کا اب یہاں سے دسکرہ شروع ہوگا حدیثیں دو ہی ہیں بس اس میں لیکن باتیں کئی پہلی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضا اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر جو مشروبات ہوتے ہیں پینے کے بہت سارے ان میں سب سے آپ کو زیادہ پسندیدہ وہ مشروب ہوا کرتا تھا جو ایک تو میٹھا ہو اور اوپر سے تھنڈا بھی تھنڈا اور میٹھا جو بھی چیز آپ استعمال فرماتے تھے اس کو زیادہ ہے بہت سے ایسے ہوتی ہیں جو گرم ہوتی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں شربت اور سوپ میں کیا اچھا لگتا ہے اس میں فرق کر سکتا ہے زیادہ میں دلچسپی اس میں ہے وہ ہی معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ میں تھنڈا دودھ پینا ہے کہ چائے پی نہیں ہے تو جن کو لت نہ ہو ہم لوگوں کے طرح سے دھتی نہ ہو چاہے گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کے ہوئی وہ تھنڈا دودھ پینا تو غرض یہ کہ تھنڈی چیزیں اور میٹھی چیزیں ہیں دونوں چیزیں جس میں میٹھا بھی ہو اور تھنڈا بھی ہو ایسا مشروب حضور کو سب سے زیادہ پسند تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اس کے بعد پھر ایک ہی حدیث ہے جو بڑی لمبی چلی گئی ہے یہ تو کافی تین صفحے نے پھر گئی لیکن یہ حدیث ایک ہی اس میں بات ہی آئی ہے حضرت عبداللہ ابنہ عباس کے سلسلے میں یہ بات آ چکی کہ ابنہ عباس کم امر صاحبی ہیں بہت کم امر تھو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ حضرت خالد میں ولید بھی تھے ایک بات یہاں الگ سے بتا دیں اس کو شمائل سے تعلق نہیں ہے شیعہ حضرات نے حضرت خالد میں ولید کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ بلکل دجال کی طرح سے پیش کیا ہے اور ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ انتہائی کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب وہ مانگنے گئیں حضرت عبقر کے پاس گئیں کہ وہ جو وہاں پر باغات ہیں جو نبی کہتے اکیلی وارث ان کے منا نام کر دیجئے حضرت عبقر نے فرمایا کہ بھائی وہ اصل واقعہ یہ ہے حضرت عبقر نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے رسول کو فرماتے ہوا سنا ہے کہ نبی علم کا وارث بناتے ہیں جائداد میں کسی کا وارث کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے یعنی نبی کہ جائداد مالی چیز جو ہوتی ہیں وہ پوری امت ہی ہوتی ہیں وہ پس فرد عبایت کے نہیں ہوگی بات یہاں ختم ہوگئے حضرت عبقر نے چند ماہ بعد آپ کے انتقال ہوگی ختم بعد اب جو روایت شیعہ ادرات کہاں چلتی ہیں وہ ان میں سے یہ ہے کہ حضرت عبقر نے پہنچیں اور پھر عبقر نے ان کی بڑی بیزتی کی ان کو فرش پہ بٹھایا خود پرسی پہ بیٹھے رہے انہوں نے اللہ علیہ وسلم کی تحریر بھی پیش کیا حضرت عبقر نے خال کے پھینک دی نظر اللہ اور اس کے بعد پھر اس طرح معاملات ہوئے پھر اس میں آ کر کہتے ہیں کہ جب واپس تشریف لے آئیں تو صحابہ کرام کا ایک جھنڈ جو تھا انہوں نے ان کی گھر پر دھاؤ بول دیا حملہ کر دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب دروازہ نہیں کھولا تو کہتے ہیں خال ابن نوالید نے عبدالرمان ابن نوالید نے آگ لگا دروازے میں خال ابن نوالید نے دروازے پر لات مار کے دروازے کو گرایا اور دروازے میں جو میخ نکلی ہوئی تھی وہ ان کے جسم مبارک میں گھز گئی تو اس طرح کی روایت نہیں ہے غیر کہ حضرت خال ابن نوالید جو ہیں وہ بلکل اتنی نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ بہت ہی خطرناک یعنی حضرت ابباس تنہائی میں کوئی چیز درد محسوس نہیں کر رہے ہیں درد آپ محسوس کر رہے ہیں بلہ و جاللہ تو کہتے ہیں کہ میں اور خال ابن نوالید دونوں کو اچھے دونوں پہنچنے کا مطلب کیا ہے ہم ساتھ ساتھ پہنچیں دائر بات دیور سے بھی کہیں کہ تشریف ساتھ ہی لارہے ہوں گے تو اگر خدا نخواست سلمہ خدا نخواست نعوذ باللہ اتنا ہی کوئی برا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے دو کہاں رہا کرتے ہیں سیدھی بات لیکن فرماتے ہیں بہرحال یہ بات تلق تھی اب یہاں سے حضرت اب ابن باس فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت خالدن اولید ایک مردوہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کہاں پہنچے حضرت محمونہ ہمارے لئے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ ایک برطن میں ہمارے لئے دودھ لے کر آئیں یعنی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت محمونہ کہاں تھے تو ہم مہاں پہنچ گئے تھا حضرت محمونہ کہاں دودھ تھا حضرت محمونہ نے دودھ لے کر برطن میں دیا ایک ہی برطن میں اگر زیادہ دودھ ہوا ظاہر بات الگلہ سب دیتی لیکن دودھ کم تھا اس کا مطلب ہے کہ ایک برطن میں دیا اس کا مطلب ہے کہ دودھ کم تھا بہرحال جب حضور نے دیا دائیں طرف بیٹھے حضرت امنی اباس کہتے ہیں دائیں طرف رسول کے بیٹھا ہوتے ہیں ہیں اور بائیں طرف بیٹھے تھا خالد بن ولی یہ بھی پتا ہے کہ امن اباس کمور تھے اور خالد نولی ظاہر بات یہاں تراز تھے تو فرماتے ہیں کہ میں دائیں طرف بیٹھا ہوتے خالد نولی بائیں طرف بیٹھے رسول اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے آپ نے ایتر کدھر سے لگوایا گیا ہے سب سے پہلے کس کس کلہ کیا ہے ایتر ہوں گلت نا وہ ایتر شروع ہے یعنی کوئی بھی کام آدمیوں کرنا ہے سب سے پہلے وہ دھائیں طرف سے شروع ہوگا یہ بات ایک پتہ چلی یہاں سے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو دھائیں طرف سے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سے پہلے کہ انسان کو بڑے چھوٹے کا بھی خیال لگنا چاہیے کہ جو آدمی بڑا ہے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے چھوٹا ہے اس کا کم اکرام کیا جائے لیکن اس سے مضبوط اصول یہ ہے کہ ہر کام دھائیں طرف سے ہو اور تیسری بات یہ کسی سے نکلی یہ بھی کہ حضرت کہ بڑا آدمی جو چھوٹا ہے جو دھائیں طرف اگر کوئی چھوٹا ہمارے بیٹھا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے ان کا اکرام کریں پہلے ان کا اکرام کریں اور یہ چھوٹے ہیں تو ہمیں ان سے اجازت دے لینے چاہیے کہ بھائی اگر تم کہو تو پہلے ان کو دے دوں حق تو تمہارا ہے جو کہ تم دھائیں طرف ہو لیکن اگر تمہارے اجازت ہو تو پہلے میں اس کو دے دوں وہ کہہ تو ٹھیک ہے تو یہ معاملہ کئی ساری باتیں ہمیں پتہ کریں اب واقعہ حالہ سے سنیے حضرت ابن اکباس سے علور نے پوچھا کہ بھائی اگر تم کہو دینا تمہیں چاہیے لیکن تم کہو تو میں پہلے خالد میں اس کو دے دوں انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے تھے کہ ہے تو بہت کم دور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کا جھوٹا جو ہے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے نا کہ ٹھیک عیساد کے جذبہ تو ہے اپنے جگہ سب لیکن آپ کا جھوٹا جو ہے وہ بھی ایک بڑی مبارک چیز ہے میں اس کو چھوڑوں گا میں ہی اسے پی لیتا ہوں غرض یہ کہ یہاں بات ختم ہو گئی حضرت ابن اعباس نے پیا کے نہیں بات الگ ہے لیکن حضرت ابن اعباس نے جواب دیا کہ آپ کا جھوٹا میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس کو میں ہی پینا چاہتا ہوں یہاں سے ایک بات ہمارے نتدیق نکلی عام طور پر کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے کیوں کیونکہ کئی چیزیں اور پتہ چاہتی ہیں مثال طور پر بچہ پیدا ہو تو تحنیق کرا جاتی ہے تحنیق کا مطلب یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو امران بزرگ آدمی انہوں نے خجور دی انہوں نے ہلکا سا اسے دانس سے چبا کے نرم کر کے جتنا بچہ چبا سکے اس کو ہلکا سا مسل کے بچے کے موں میں دیا یہ ایک روایتن ثابت ہے سب کے نزدیک ثابت ہے اس میں کسی کا کوئی خلاف نہیں ہے پتہ چلا ہے کہ آدمی اگر خود متقی پرہیزگار ہے تاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو تحویٰ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کا جھوٹا اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں وہ ہمارے لئے بابرکت ہو سکتی ہیں اور ہمارے لئے مفید ہو سکتی ہیں غرض یہاں کہ پھر یہاں پہ بادر چلی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک بات فرمائی حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب انسان کو کھانا کھائے انسان یا پانی پیئے تو اسے اللہ مبارک لنا فیہ واتعنا خیرم میں یہ دعا اس کو ایک بار کرنی چاہیے اور جو آدمی دودھ پیئے جب دودھ پینے والا ہم انسان تو اس کے لئے الگ دعا ہے دودھ کی الگ دعا کیوں ہے وہ آگے بائن فرما رہے ہیں اللہ مبارک لنا فیہ وزیدنا من کہ ہمارے پردگاہ ہمارے لئے اس نے برکت دا فرما اور اس میں ہمارے لئے زیادتی فرما دے یعنی یہ بڑی اچھی جیز ہے تو یہ ہمارے لئے زیادہ ہو ہمارے پیٹ بھڑنے کے لئے کافی ہو یہ دعا پڑھا کرو اس میں ایک بات کی تعلیم بھی تھی دونوں صاحب اکرام کو کہ یہ دعا آئندہ یاد رکھو اور کہیں بھی اگر دودھ پینے کا موقع آئے تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو اس کا احتمام بیتا تاکہ ہمارے در نہ ہوگئے پتم ہوگئے تو پتم ہوگئے یہ زیادہ پی گئے میں کم پی گئے تاکہ تم لوگوں کوئے در نہ ہوگے آخر میں حضور نے ایک بات ارشادت فرمائی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے عام طور پر حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پینے یعنی جو غزائیت سے یہ بھرپور ہو آپ بہت ساری چیزیں پیش کر سکتے ہیں کہ جوس ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے پھلنا چیز بہتا ہے فلانس ہوتی ہے پھرحال عرب کے معاشرے میں اور ایک عام بات کہی جا رہی ہے جوس وغیرہ پینا آج بھی ایک عام آدمی کے لئے بیچارہ بہت کم پیسے کماتا ہے اس کے لئے مشکل ہے اور جو زمانے ہی بھی مشکل تھا عام طور پر جوس پھل لانا پھر ان کا جوس نکالنا وغیرہ ہر آدمی کو محصر نہیں تھا تو یہی بات حضور نے فرمائی کہ بلکل عام چیزوں میں جو عام ضروریات کی چیزیں وہ ہر ایک کو محصر ہیں ان میں دودھ ایک ایک چیز ہے جو غزائیت کا بھی کام کرتی ہے اور پینے کا بھی کام کرتی ہے اس کے بعد سنت کی اختلافات نے کوئی چھوڑ دیا اس کے بعد پر باب آرہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا ابھی تک جو بات آئی تھی وہ آئی تھی کیا شراب یعنی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات حضور کو کیا کیا پسند تھے یہاں پر پینے کا انتاز کیا ایک بات دیکھیں ایک لفظ اس سے پہلے گزرا ہے آپ حضورات میں توجہ نہیں دی کہ اتکا ٹیک لگانا اور کیا فرق دونوں میں اتکا کہتے ہیں کسی چیز کا ٹیک لگانا کسی عزر کی وجہ سے کسی ضرورت کی وجہ سے کمر میں درد ہے بغیرہ ہے بغیرہ اس طرح ہی کوئی چیز ہے ایسے موقع پہ ٹیک لگایا آدمی تو وہ کیا ہے وہ اتکا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی حضر کی بغیر کسی حضر کی آرام کے لئے سہولت کے لئے ٹیک لگانا ہوتا ہے چلیے تا کاف علف علف کو پر حمزہ پھر گولتا اور وہ اتکا علف تا کاف علف حمزہ اچھا تھا وہ فرق یہاں پر بھی ہے شراب کا مطلب پینے والی چیزیں ہیں شراب کا مطلب پینہ اس طرح پیا جائے ہیں غرض ہے کہ اس کے بعد پھر ایک حدیث آرہی ہے حضرت عبداللہ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا کہ حضور نے زمزم پیا اور کھڑے ہو کے پیا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کہی حدیثیں ہیں اس کے بعد علماء کا اختلاف بھی ہے کہ نہیں کھڑے ہو کے تو ایسے ہی ضرورت نہیں پیا ہوتا یا وغیرہ 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 پرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے آگر روایات کا کہ زمزم کھڑے ہو کر ہی پیا جائے گا زمزم کے عداب میں سے یہ ہے کہ اسے کھڑے ہو کر پیا جائے گا یعنی عام مشروبات میں عام طور پانی میں مسنون کیا ہے کہ بیٹھ کر پیئے لیکن زمزم کھڑے ہو کر ایک پانی کا اور تذکر آئے گا جس کو کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے اس کے بعد پھر ایک روایہ تارہی جس میں فرمایا گیا کہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دونوں صورتوں میں دیکھا میں نے حضور حضور نے کبھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے کئی بیٹھ کر بھی پانی پیا ہے دونوں باتیں ہیں یہاں پہ بات دہن میرانی چاہیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف عدد ہے بد تہذیبی ہے بالخصوص اسلامی آپ کے نہیں آج کل دنیا ورائج ہے ہوگا بلکل ہوگا اور اس کو غلط نہیں کہتے ہیں ہرام نہیں کہتے لیکن یہ کہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے اسلامی تہذیب کے خلاف ہے اور شرعن اگر حکم لگا جائے تو مقروغ ہے ناپسندیدہ ہے البتہ دونوں چیوں سے بچنا چاہیے ایک تو یہ کہ بغیر کسی ضرورت کے کھڑے ہو کر پینا غلط ہے ناپینا چاہیے آدمی کو اسی طرح سے ہر جگہ بیٹھ کر آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں عام طرح جو پانی پلاتے ہیں موشین سے پانی پلاتے ہیں ان کے اردگرد کئی بات دیکھا ہمیں ان کے اردگرد وہ بھی ہوتا ہے صاحب پانی بھرا ہوتا ہے اب آپ وہاں پہ ہی بیٹھ کے بھی رہے ہیں پانی دیکھنے والے کو بڑی بتجزی بھی لگتی کیسا آدمی ہے کیا یا آپ مانی بڑلا چوپ پہ چلے گئے وہاں پر صاحب وہ جوز کی دکان ہے ادھر بھی روڈ ادھر بھی روڈ آنکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن وہی پہ بیٹھ گئے سڑک پہ ہی تو یہ نامناسی بنداز ایسی صورتوں میں یہ جو ریائیت دی گئی اس سے فائدہ اٹھا لے آدمی لیکن عام طور پر معمول بنا اس بات کا کہ بیٹھ کر ہی پیا جائے ہاں حضر ضرورت آدمی کو کھڑے ہو کر پینے کی بھی گنجائشی جائے اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ علیہ وسلم کو زمزم فلایا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا اس کے بعد یہاں پہ ایک بات آرہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا پانی کھڑے ہو کر میں پینہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑا سا پوزہ لائے گیا اس میں پانی تھا وہ پھر رحوہ رحوہ کہتے ہیں میدان وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات اس وقت کے حضرت علی امیر مومنین ہو چکے تھے چوتھے خلیفہ راشد بن کر دنیا کے سامنے آپ تشریف لات چکے تھے اس وقت کی باتیں آپ اپنے آپ کا اپنا جو جہاں دربار لگتا تھا دارالقضہ تھا یعنی جہاں سرکاری کام مدفعات تھے اس کے باہر جو گراؤنڈ تھا اس میں آپ تشریف لات چکے تھے تو آپ کے ایک بڑا سا برطن لائے گیا وضو کے لئے آپ نے وضو کیا اس کا پورا طریقہ آپ نے وضو کیا اس کے بعد جب پانی بچا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر پیا سنبشلیوں نے پھر قائم آپ نے اس میں سے پانی پیا اور کھڑے ہو کر پیا جو بچا پانی وضو کا تھا برطن میں اور پھر ارشاد فرمایا حاکر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے رسول کا معمول میں یہی دیکھا ہے لہٰذا یہاں سے ہمارا سامنے مسئلہ سامنے آیا کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ کے ساہب وضو کا بچا اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تب تک پھر بات نہیں بنے گی لیکن لوٹے سے آدمی اگر وضو کر رہا ہے بالٹی سے دے کر وضو کر رہا ہے یا کئی سفر میں بوتل سے وضو کر رہا ہے جو پانی بچے اسے اور اسے پینے کے دل چاہ رہا ہوئی اگر پینے کے دل بچا رہا ہے اب ہم لوگ جو پانی سے وضو کرتے ہیں اس پانی کو ہم پیتے نہیں ہیں تو اس کو تو نہ پینے میں ہی آ پیتے ہیں لیکن وہ پانی جو کہ نارمل ہو اور پینے والا ہو اس سے جو آدمی وضو کرے اور وہ بچے اور پینے کا دل بھی چاہ رہا ہو اس کو پینہ ہو تو اسے کھڑے ہو کر پینے چاہیے وضو کا بچا ہو پانی اس کے بعد تو یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیا کرتے تھے دو حدیثیں ہیں مسلسل تو ایک حدیث میں ہے کہ تین سانس میں پیا کرتے تھے اور دوسرے حدیث میں ہے کہ دو سانس میں پیا کرتے تھے یعنی دو مرتبہ رکھ رکھ کر یہ تین مرتبہ رکھ رکھ کر رکھنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ آدمی ایک ساتھ پورا اٹھائے اور ایک ساتھ گٹک جائے یہ نامناسب ہے اس سے آگے ایک حدیث آرہی اس محضور نے بھی فرمایا کہ یہ چیز بلکہ اسی حدیث میں یہ چیز زیادہ بہتر ہے زیادہ سہراب کرنے والی ہے انسان کو اس سے انسان کو زیادہ سکون ملتا ہے زیادہ اتمنان ملتا ہے پیاز زیادہ اچھی طرح سے بچتی ہے اس سے اس لیے ایسا کیا کرو یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آگئی کہ وہ احکام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو ہم نے طریقے حضور کے دیکھے ہیں اگر اس کی کوئی عقلی ہمیں وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بلا وجہ اس کی قرید میں نہیں لگنا ہے لیکن اگر اس کی وجہ رسول بتا رہے ہیں یا سیدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بھئی اس کی یہ وجہ رہی ہوگی تو اس کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دونوں باتیں یعنی کسی نماز آج کل بہت سارے لوگ اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ بہت اچھی اس سے ایکسسائز جاتی ہے تو قطعن فرس تو شاید اجا ہو جائے فتوے کے لحاظ سے لیکن حقیقت میں نماز نہیں ہوتا ہے پھر ایسا آدم چاہیے یوگا کر لے آگے اپنا تو فوائد جو ہوتے ہیں اس کی مثال بڑے اچھے ماشتاد مرانا عبداللہ حسنی صاحب دیا کرتے سے مروم ہوگا کہتے تھے کہ انسان ملکل ایسی مثال ہے آدمی بھینس لائے بھینس میں لائے تاکہ اس کا دودھ پیئے اب وہ کوئی بھینس اس لئے لائے کہ بھائی یہ گوبر دے گی تو اس کا مزا ہے اس کے اپلے بنائیں گے پھر جلائیں گے پھر یہ کریں تو بے اکوفی کی بات اللہ کے بندے جب دودھ کے لئے لاؤ گے تو گوبر تو دیکھی دے گی ایسا تڑی ہوگا کہ دودھ دے رہی گوبر نہیں دے گی جو سائیڈ اس کے ایفیکٹس کہہ لے اثرات جنہیں دوسرے اس کے مضبط یہ منفی وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے حاصل ہو نہیں ہے آپ کو فائدہ اس کے حاصل ہوں گے ہوں گے تو جو اصل فائدہ اس کو حاصل کرنا چاہیے تو نماز یا مسنتیں ہمارے لئے ہمیں اس لئے کرنی ہے کہ رسول نے کیا اور یہ ہمارے لئے سواب کا سواب ہے باقی فوائد جو حاصل ہو رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں بھاگتے تھوڑی جا رہے ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے ہمیں ملنے ہی ملنے اس کے بعد پھر صاحب فرمایا حضرت کبشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑتا ہوں ہمارے ہاں تشریف لائے مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا دیوار میں چمڑے کا بڑا سا تھیلہ چمڑے ہوتا تھا چمڑے کا بڑا سا تھیلہ کبھی جامعزی جائیے جامعزی کے زینے پر آج بھی شاید پلاتا ہے کافی جن سے میں گئے نہیں لیکن جامعزی کے زینے پر بڑا سا چمڑے کا بہت بڑا سا تھیلہ کھڑے رہتے ہیں بڑا تھنڈا پانی ہوتا اس طرح گھڑے وغیرے استعمال کرتے ہیں اس طرح پہلے اس میں استعمال کرتے ہیں مشک بھی کہتے ہیں مشکیزہ بھی کہتے ہیں تو وہ چمڑے کا تھیلہ اس میں پانی پیا کرتے ہیں وہ لٹکا ہوا تھا حضور نے اب وہ اتنا بڑا ظاہر بات وہاں سو تارے نہیں جاستے تھا تو دیوار میں ہی لٹکا تھا کہ وہی سے پینا ہے اس کو تو اللہ حضور نے کھڑے کھڑے اس میں مو لگا کر اس کو آپ نے پانی وہاں سے پیا اس کے بعد جو آپ نے پانی پی لیا صحابیہ فرماتی ہیں حضرت کبشا کہ جب حضور وہاں سے تشریف لے گئے فقمت الہیہا میں دیکھ رہی تھے اچھا اللہ حضور نے یہ کام کیا جو مہاں چلے گئے میں بھائیہ آپ نے چاہ کو لے کے اٹھی اور جہاں سے اللہ حضور نے پانی پیا تھا وہ پورا اس کے چمڑے کارٹ میں نے اپنے پاس تبرکن محفوظ کر لیا اپنے پاس رکھ لیا صحابیہ کرام سے ایسا دس نیوں واقعات ہیں دس نیوں واقعات ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ کی استعمال شدہ چیزیں انہوں نے اپنے پاس برکتن محفوظ رکھی ہیں یہ آج کل جو بہت سارے جگہ جگہ جہاں مسجد میں بھی ہے اللہ کے حضور صلی اللہ کے موہیں مبارک وغیرہ محفوظ ہیں بال وغیرہ محفوظ ہیں درگہ حضرت بل میں محفوظ ہے کشمیر میں اس طرح کی بہت سارے جگہوں پہ ہیں تو کہیں کہیں روایتیں ملتی ہیں کہ وہاں پر جھوٹے ہیں لیکن عام طور پر جھوٹے ہونے کا امکان نہیں ہوتا بلخصوص ہے ایسی جگہیں ہیں جہاں مستن جگہیں جیسے ہمارے جان وزید قرآن دل لے گی اس میں اس کی جو تاریخ بیان کیا تھا بادشاہوں کے ذریعہ آیا اور مزیب کے ذریعے پھر نصر میں بال منتقل ہوتا گیا وہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال جب انہیں کٹوائے کرتے ہیں صحابہ کرام میں تقسیم بھی فرمائیتے تھے تو ظاہر بات یہ دنے سارے سب غائد تو نہیں ہو گئے بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں محفوظ ہیں اور لوگوں نے انہیں قیمتی امانت سمجھ کر محفوظ رکھا ہے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے محفوظ رکھا ہے اور یہ رکھ رکھ کے وضاحت اس لئے کر رہا ہوں چونکہ بچپن میں میں سمجھ گا تھا تین سانس میں پیا مطلب یہ ہے کہ فوق مار مار کے پر تین سانس لے گئے اس میں میں جانوے اس کے سان لے تھا تھا یعنی جو مقروح ہے وہ احتمام ساتھ کرتا تھا خدا سنت سمجھ گئے تین سانس میں مطلب یہ ہے کہ تین مرتبہ رکھ رکھ کر گئے اس کے بعد پھر اللہ کے رسولﷺ کے عطر لگانے کا معاملہ آ رہا ہے یہاں پر ایک بات پہلی آ رہی ہے شروع میں پڑھ چکے اللہ کے رسولﷺ سرمیدانی باقیدہ رکھا کرتے تھے آپ کے بعد سرمیدانی تھی سرمہ لگانے کے لئے اسی طرح سے یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ اللہﷺ کے پاس عطر کی ڈیلیا ایک محفوظ تھی کہ اپنے پاس اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اس میں عطر لگائے کریں اس کے بعد پھر یہاں سے اس سے احتمام پتہ چلتا ہے کہ اتر کا احتمام تھا ایک بات پھر حضور نے پرشاعت فرمائی آگے آ رہی ہے بلکہ سکنیش بڑھے ایک تین چیزیں حضور نے گنائی ہیں تو چار لیکن وہ تین بین کی گئی کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو لوٹانی نہ چاہیے کوئی اگر دے تو کوئی اگر دے تو انہیں واپس نہ کرنا چاہیے ایک تکیہ اب تکیہ کے واپس کرنے میں کیا رہے ہیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو دے رہا ہے معنی ہے آپ میرے ہاں ہے میں آپ کو اٹھا کے تکیہ دے رہا ہوں ایک تکیہ بڑی جوت میں آپ کو اٹھا کے جانب نہیں نہیں تو آدمی ایک بھاری جیس اٹھا کے لائے تھا آپ کو نہیں لگا نا تب بھی اسے اٹھا کے آدمی اپنے بات رکھ لے اب وہ بھی یا آپ ہمارے ہاں کے بیٹے میں آپ کے ولی اٹھا کے دور سے پرشا ہوں آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے اب وہ اٹھا اٹھا کے ملے جاؤں دوسری جگہ سے رکھوں تو اس میں سامنے والے کی ذرا سی اس کو مشقت کا اندیشہ ہوتا ہے ایک تو اس لئے اس سے منع کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تک یہ ہے جس سے کہ یعنی ایک آرامدہ چیز ہے انسان اس سے ریلیکس محسوس کرتا ہے اس پہ آرام کرتا ہے اس کے لئے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے لئے اپنے آرام وغیرہ کا خیال لگتے دو بات ایک بات دوسری بات جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی دے تو منع نہ کیا کرو وہ ہے خوشبو اس کے ساتھ دون ملا ہوا ہے عرب میں اصل میں یت ابباد لوگوں نے کہا کہ خوشبودار تیل کی بات ہے لیکن آج کل بہت سے خوشبودار تیل ایسے آتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے انتہائی بدبودار بن جاتے ہیں بظاہر بہت سے خوشبودار ہی ہو جارے لیکن ان کی خوشبو آدمی کو دماغتر چڑھ جاتی ہے تو وہ یہاں پر دونوں باتیں ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ ایک ساتھ بول دیا کرتے ہیں آنا جانا حالانکہ آنا بلکل الگ چیز ہے جانا بلکل الگ چیز ہے لیکن ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہی معاملہ تھا دون ماتتیب تیل اور خوشبو تو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اپنے آپ میں بہت چھوٹی سی ہیں آدمیوں کو ان کی کین لائے دیتا نہیں پوری کے لگا لو بلکہ چھوٹا سا لائے دیتا ہے دونوں چنوں کی معاملہ ہے دونوں چنوں کی مقدار ہمیں سے تھوڑی رکھتا ہے انسان اپنے بعد تو دونوں چیزیں انسان کے لئے ہیں تو بظاہر بہت چھوٹی اور کوئی ایسی مہنگی بھی نہیں کوئی ایسی مشقت والی بھی نہیں لیکن انسان کو بہت فائدہ پہنچانے والی ہیں انسان کے لئے بہت مفید ہیں اس کی مزاج کے لئے اس کے جسم کے لئے لہٰذا ان جس میں تعلیم ہے اس بات کی کہ ان کا استعمال رکھا کرو واللبن اور دودھ دودھ کی حکمت پیچھے آ چکی کہ دودھ کی کیا کیا حکمتیں اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک الگ اصول بیان کر رہے ہیں حضرت ابو حریر اسلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مردوں کو جب خوشبو لگانی چاہیے مردوں کو جب اتر لگانا چاہیے تو ایسا ہونے چاہیے کہ اس کے نشان تو کم پڑھیں لیکن خوشبو اچھی طرح پھیلے اس کی دور تک پھیلے دوسرے بھی اس سے محضوظ ہوں اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ عورتوں کے لئے بلکل اس کا الٹا معاملہ ہے کہ ان کی خوشبو ایسی ہونے چاہیے جو کم پھیلنے والی ہو اور اس کا اثر زیادہ ضائع ہوگی عام طور پر ہمارے ہاں بیسے خوشبویں ختم ہوگئیں جن کا اثر زیادہ ضائع ہوتا ہے یہ بلخصوص اس مہا کے سیاپ کے لئے بات ہے عام طور پر ایسا اثر نہیں ہوتا کہ کبڑوں پر کئی کئی دن اثر نظر آ رہا ہوں اس نے خوشبو لگا رکھی اس زمانے میں اثر جو ہوتا دائے کے بڑوں کا اثر کا وغیرہ کا خوشبو کا یہ بھی اپنے آپ میں ایک کہہ لیں ایک سٹائل تھا کہ آدمی نے اثر لگا جیسے حضرت گروان مراف کے واقعے ہیں کہ حضرت گروان مراف کے نگاہ کے بعد حضور کو اگلے دن دیکھا اور حضور نے خوشبو سے بلکہ حضور نے ان کے جسم پر اثر لگا ہوا دیکھا ان کے دن پر اور لگا ہوا دیکھا مطلب یہ کہ وہ دلہ بن چکے تھے ایک دن پہلے خوشبو کا احتمام کیا گیا تھا ایسا جس کی خوشبو پھیلے بھی اور اس کے اثرات میں نظر بھی آئے ہیں لہٰذا بہت سے چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرین میں بہت سے ایسی ہیں جن کو دکھانا سواتین جیسے خصوص بیچاریخ عورتیں ہیں اب جب شادیوں میں جاتی ہیں تو عام طور پر جو زیوراج پہن کر جاتی ہیں اگر وہ پورا دوبٹے میں ہجاب میں ڈھکا رہے تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس لئے احتمام سے پھر اس کو دکھائے بھی جاتا ہے کہ میں نے اپنے ہاں پٹلاوس میں ایک شادی میں ایک صحابہ کو دیکھا میں آج تک سنجھ نہیں پایا وہ کیا پہن رکھا تھا برکے میں تھے مکمل برکے میں تھے سر بھی ڈھکا ہوا چہرہ بھی ڈھکا ہوا سب بھی ڈھکا ہوا لیکن یہاں کان کے باہر ہستہ بڑا سا اللہ نے کیا جیسا وہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ دلنوں کی لگایا جاتا ہے بڑا سوچے ہوتا ہے وہ اس سے ڈبل چیز ہی پتہ نہیں کیا تھی وہ صرف بالوں کو سجانے کی تھی کیا تھی بہرحال صاحب وہ ادھر پورا نکلا ہوا تھا اور اسی ٹائپ کا جب ایک چیز لگی ہے تو پھر اس کو دکھانا بھی ضروری اس طرح بہت سائٹسیں ہوتی ہیں جن کو دکھانا ضروری ہے جینس پہنٹ ہے اسے بہت سے پھار لکھیں بھی لاؤ جگہ جگہ سے بیٹھ کے رگلتے ہیں اس کو ذرا پرانی سے لگے تو کیا بھائی کپڑے اصل یہ ہے کہ کام دونے میں ہو رہا ہے لیکن نہیں اس کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ نظر بھی آئے تو اسی طرح کی بات یہاں پر بھی ہے اس کے بعد ایک حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ خزون نے ارشاد رمائے کہ جب تمہیں کوئی خوشبو دے لگانے کے لیے تو اسے منع نہ کیا کرو کیونکہ پہنہ ہو خرج منا جنہ کیونکہ وہ جنت سے نکلی ہے جنت سے جنت کی نعمتوں کا ایک اندازہ تم اس سے لگا سکتے ہو جنت کی نعمتوں سے ایک نعمت کیا ہے وہ یہ ہے کہ خوشبو بھی ہے لہٰذا اب اس کی پریکٹس کیا رکھو ایک سام حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ہیں بجلی اگر آپ علی فلام کے بغیر لکھیں تو بجلی لگے گا اس طرح سے تو یہ بہت ہی ہٹے گٹے بہت ہی سہتمند قسم کے آدمی تھے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جنگ میں جانے کے لیے حضرت عمر کے سامنے پریڈ ہو رہی تھی ہم سب لوگوں کی سب لوگ آ رہے تھے ان کے ہائٹ وائٹ ناپی جا رہی تھی جسم وغیر ناپی جا رہا تھا یہ آدمی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا جانچ پرتال چل رہی تھی کہہ رہے ہیں میں بھی آیا سب لوگ آتے تھے اور اپنا اپنا اظہار ہے خمی سے وہ اتار کر دکھاتے تھے یا کچھ وہ گزر جاتے تھے دہر تمہار دیکھتے تھے ٹھیک اسے بھی استعمال کرو اسے بھی لگاؤ اسے بھی لگاؤ کوئی بیماری تو نہیں وغیرہ وغیرہ کہہ رہے ہیں میں جب آیا تو میں بھی اسی طرح آیا اور نکل گیا اس نے فرمایا کہ ٹھیک جب مجھے پاس ہوگئے تو فرمایا جاؤ چادر اپنی اور لگا جاؤ اس کے بعد پھر لوگوں سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جریر سے زیادہ خوبصورت آدمی جریر ابن عبداللہ جو ہیں ان سے زیادہ خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا تو ضائع پتہ چلا کہ خوبصورتی صرف جسم سے نہیں ہے کہ آدمی کا چوبتہ جو نظر آ رہا ہے یہ خوب اچھا ہو بلکہ یہ خوبصورتی پورے جسم کی ہے انسان کے لئے اور ہر چیز ہر عضو متوازن ہونا چاہیے تو حضرت عمر رضی نے بھی فرمایا ان کو دیکھ کر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہم نے قشتیں سن رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر یعنی یوسف کو چھوڑ کر میں نے ان سے زیادہ خوبصورت آدمی دیکھا نہیں اور نہ سنا ظاہر بات ہے حضرت یوسف کو بھی دیکھا تو نہیں تھا یہاں پہ بعض علماء نے ایک بحث ہی چھڑی ہے کہ حضرت یوسف کو تو الگ کر دیا اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ نہیں کیا یہاں پہ بات بلکل تہہ ہے ملالقاری وغیرے نے بھی لکھا ہے کہ دیکھیں بھائی ایسا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام جو خوبصورت ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت کہہ جاتے ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ بلکل درست ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا استثناء بھی نہیں کیا کیونکہ وہ تا انڈرسٹڈ ہے ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ہیں لہٰذا ان کو حضور نے حضرت عمر نے اس لئے ان کو الگ نہیں کیا فلکہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو تذکرہ کیا اس کے بعد پھر باب آرہا ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا بیانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے صحابی فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح اس طرح نہیں بولا کرتے تھے اگر میں ہوتا تو شاید مجھ سے کہتے ہیں میں بہت سپیٹ سے بولتا ہوں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم لوگ پڑھ 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 بولتے چلے آتے ہو حضور کا معمول کبھی یہ نہیں رہا اس طرح گھاس کاٹنے کا بلکہ آپ بہت ہی ساف ساف دو دو بلکل الگ 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 ہر لفظ الگ الگ ہوا کرتا تھا اس طرح سے بات آپ بولا کرتے تھے اور جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ لوگ اتنا ساف ساف ہر بات سنتے تھے کہ اسے فوراً حفظ بھی کر لی ہر جملہ ہر لفظ اتنا ساف ساف آپ کا ہوا کرتا تھا اس کے بعد پھر ایک حدیث میں حضرت محمد مالک فرماتے ہیں کہ جو باتیں اہم ہوا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تین مرتبہ دوہرانے کے احتمام فرماتے تھے جو بات زیادہ اہم ہوتی تھی اس کو ایک بار کہنے پر اقتفا نہیں کرتے تھے بل سے ان کو تین بار دوہرائے کرتے تاکہ اچھی طرح ہو جائے ایک حدیث آ رہی ہے پہلی بھی گزر چکی پہلے بات میں بھی آ چکی حضرت حسن نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے مامو سے سنا ابن ابو حالہ سے میں نے سنا انہوں نے مجھے پورے اللہ علیہ وسلم کے احساب بیان کرنے میں بہت مائر تھے میں نے سنا تھے یاد ہوگا آپ لوگوں کو یہاں پر اسی حدیث کا باقی حصہ بھی یہاں پر آ رہا ہے بہت مکمل پوری تفصیل سے بیان کرتا انہوں نے یہاں پر بات آ رہی ہے الگ سے کہتے ہیں کہ میرے مامو جو تھے ہند ابن ابو حالہ وہ بہت مشہور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں تو میں نے ان سے پوچھا وہاں بھی پوچھا تھا انہوں نے کہ اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کیا تھے مجھے بتا دیجئے تاکہ میرے لیسند ہو جائے یہاں بھی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے حسن نے واقعہ احتمام کیا ہے ہر چیز کو الگ الگ پوچھا ہے جا کر وہاں پر پوچھا تھا اللہ علیہ وسلم کیسے تھے یہاں پر ہیں کہ مجھے بتائیے اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کیا تھا یہاں سے ہمارے سامنے ایک بہت اہم سبق یہ آیا کہ انسان کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر چیز کو زندگی کے ہر چیز کو ہر گوشے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کرے کہ حضور کس طرح کیا کرتے تھے کیا نہیں کہتے ہیں کہ ہاں تو حضنہ نے فرمایا ابن ابو حالہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس لہو راہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر غمگین رہا کرتے تھے غمگین کا مطلب مو سڑا غمگین نہیں سڑا ہوں بنایا بیٹھا بلکہ عام طور پر آپ کو دیکھ کے لگتا تھا کہ آپ جو ہیں کچھ سوچ رہے ہیں دائم الفکرہ اس کی وضاحت ہی کر رہا ہے ہمیشہ کسی سوچ فکر میں ہمیشہ کسی غور فکر میں مصروف رہنے والا آدمی اس طرح نہیں آپ کو دیکھ کے لگتا تھا کہ آپ کسی فکر میں کسی کوئی غم آپ کو اندر اندر کھائے جا رہا ہے اس کی وضاحت قرآن میں بھی فرما دی اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلاق کر ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو غم کی وجہ سے اسفہ غم کی وجہ سے طویل اسک عام طور پر حضور خاموش رہا کرتے ہیں اس میں دیکھیں میں ایک بات آپ سے ارس کر دوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں لیکن ہر اقل مند انسان کے بھی اندر یہ خوبیاں ہوا کرتی ہیں جو زیادہ بولے مستقل بولے ایک بولنا یہ ہے کہ آدمی دن بھر مانی ہے صبح سے رات تک پڑھا رہا ہے صبح سے رات تک تقریریں کر رہا ہے آواز اور ارشاد کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے یا اس کی بچارے کی ملازمتی ہے ان کے بھائی کی طرح نیوز ریڈر ہے تو وہ بچارہ اس کو دن میں مانی ہے ملکہ یا صبح بھی تمہیں پڑھنی ہے دوپیروہ بھی تمہیں پڑھنی ہے شام بھی تمہیں رات میں بھی تمہیں اب وہ دن میں بچارہ پڑھ رہا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے ماملہ عام کوئی وجہ نہیں بلاوجہ بولنا تو فرمایا کہ ایسا یہ زیادہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے دھول کا پول ہے آدمی خالی ہے اندر سے کچھ ہے نہیں اور خاموشی زیادہ زیادہ خاموش رہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی اندر سے بلکل بھرا بیٹھا ہے طویل اس سک زیادہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ سے زیادہ بھرا کون بیٹھا ہوگا تو فرمایا کہ حضور عام طور پر خاموش رہا کرتے تھے عام طور پر بولتے نہیں ایک بات یہ آرز کر دوں کہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے علابہ سے میں ایک صاحب کو ان کے پاس لے گئی ہے ہم گئے ان کے پاس اور ملے ہیں مسافہ گئے انہوں نے خیر پوچھی پھر بیٹھ گئے وہ بزرگ اپنا بیٹھے رہے یہی بیٹھے رہے دس پندرہ بیس منٹ میں میں نے جائز گی اٹھ کے آگے باہر نکل کے صاحب جتے کہنے لیں گے بلا ہو جائے بزرگ آئے گی ہم فالتو ہی آگے بیٹھ گئے کوئی ہاں کچھ حاصل نہیں تو یہ وہی چیز ہے طویل صدق کے زد آدمی کی خواہش ہے کہ بھائی وہ یعنی یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو سامنے آل ہوگا بس مستقل بولی رہا ہوگا ہم اس کے پاس اس لے گئے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے صحابہ اکرام کو کیسے پتہ چلائے میں یہاں ذہن لانے چاہ رہا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی خاموشی اختیار کیا کرتے تھے اس کا مطلب ہے بہت دیر دیر تک بیٹھتے تھے اور کبھی کبھی یہ سبتہ دور ایک لذب بھی نہیں بولتے تھے خاموش رہتے تھے یہ لوگ اٹکا رہے تھے بھائی حضور دیر تک خاموش رہتے تھے یہ کیسے پتہ چلا ایسے ہی تو تک چلا نا کہ آپ یہ آدمی گیا سلام علیہ وسلم کی حال کی بلکی کوئی بات کی پھر حضور بیٹھے ہیں خاموش بیٹھے ہیں صحابہ اکرام بھی خاموش بیٹھے ہیں ان کے آنے کا دن چاہتا سلام کی واپس آگئے پتہ چلا کہ اپنے بڑوں کے پاس یا صالحین کے پاس نیک لوگ کے پاس علماء کے پاس متقنیوں کے پاس آدمی اگر بیٹھے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان ہلا گئی ہے آپ کے دل و دماغ میں کوئی ڈالے بلکہ اچھے لوگوں کے پاس صرف بیٹھنا بھی کافی ہوتا اسی لیے نیک لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آدمی ان کے پاس بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگے اللہ تعالیٰ کی یاد کے مطلب کیا ہے کہ اس کا دل دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے آخرت کی یاد دین اللہ تعالیٰ سے جو جو تمام چیزیں ہیں ان کی طرف ذہن متوجہ ہونے لگے یہ آدمی کے نیک ہونے کی دلیل ایک بیان کی جاتی ہے لا اتقلم فی غیر حاجہ بغیر ضرورت کے آپ بولا نہیں کرتے تھے اور جب آپ بات کرتے تھے تو بات کا شروع اور اختتام شروع سے لے کر آخر تک آپ کا کلام جو ہوا کرتا تھا بلکل صاف صاف ایک ایک لفظ آپ کا بہت صاف صاف ہوا کرتا تھا وَيْتَقَلَّمْ بِجَمَعْ مِعَ الْقِلِمِ آپ یہ بہت ہی مطلب یہ ہے کہ بہت جامعی لفظی ترجمات یہ ہوگا آپ بہت جامع کلیمات استعمال فرمایا کرتے تھے بولنے میں جامع کلیمات مطلب اب یہ باقید ہے ایک ڈیفنیشن بن گئی اسطلاح بن گئی ہمارے جامع کلیم جامع کلیم یہ ہے کہ حضور کے وہ جملے چھوٹے 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 جو ہیں تو اتے سے دو تین لفظوں کے لیکن اگر آپ تشریع کرتے چلے جائیں تو پوری پوری کتابیں آپ لکھتے چلے جائیں ان کے تشریع میں اس طرح سے ایک جملے مثلا حدیث ہے یہ صرف قائدہ ہے قائدہ فقی قائدہ جہاں سے کیا دار ہے یعنی فقی قائدہ تو ہے یہ تو پکہ ہے فقی اصول ہے قوائد قلیہ میں سے ہے یہ تو ہے ہی لیکن یہ کہ حدیث ہے کہ نہیں اس میں ذرا شکل بے شمار اس طرح کے اگر آپ چاہیں تو اس کے بہت سارے کتابیں ہی ملتے ہیں کسی نے چالیس جمع کر دی ہیں کسی نے پچاس جمع کر دی ہیں سو جمع کر دی ہیں ان کی تشریحات بہت چھوٹے چھوٹے جملے آپ ایسے ہیں آپ ان کی تشریح کرتے چلے جائیں تو بلکل سمندر ہیں وہ لیکن بظاہر کچھ بھی نہیں ہے بظاہر دو تین الفاظ کو مجموعہ ہے ایسے جملے حضور کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں لا تعدہ کلام ہوں یہ بات آ چکی لا خضور نہ آپ بہت لمبا بولا کرتے تھے کسی بات کی تشریح کرنی ہو اور نہ اتنا مختصر بولتے تھے کہ آپ نہیں سمجھیں نہ سکے اور آپ کبھی کسی کے لئے دوسروں کے لئے سخت نہیں تھے کبھی کسی کی توہین نہیں فرماتے تھے اور نعمتوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو نعمت چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو ہمیشہ بہت اہمیت دیا کرتے تھے بہت بڑا سمجھتے تھے اسی طرح سے کبھی کسی چیز کی برائی نہیں کرتے تھے یہاں تک کے لیکن سوائے یہ کہ کھانے کے معاملات میں کھانے میں کھانے میں حضور نے برائی تو خیر کبھی نہیں کی لیکن کھانے کی عام طور پر زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے کہ آدمی کھانے واہ بہت ہی مزہ آگیا بہت ہی لا جواب واقعہ بہت ہی تیسٹی تھا یعنی آدمی جاتے دس پندرہ بیس مرتبہ کہہ کے چلے جائے کہ سامنے سمجھے بہت ہی بھنکتا ہے بلکل ہی بلکل ہی مفلس پٹیچر آدمی انہیں کبھی لگتا ہے کچھ کھائے بھی نہیں ایسا بھی نہیں تعریف کرتے بھی تھے لیکن اتنی نہیں کہ آدمی ہری سمجھنے لگے یہ کھانے کیا وہ تھا اس کے بعد پھر فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں کبھی کسی بھی ناراض نہیں ہوئے ناراض نہیں ہوئے ہاں لیکن حق کے معاملات میں اسلام کے معاملات میں دینی معاملات میں قطعاً ضررہ برابر ریایت برداشت نہیں کی اور اگر وہ معاملات ایسے ہوتے تھے کہ ان پر قصاص لیا جائے بدلہ لیا جائے تو اس میں بدلہ لوگوں کو دلواتے بھی تھے کبھی اپنے لیے کبھی ناراض نہیں ہوئے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے آپ کبھی ناراض نہیں ہوئے اور جب آپ اشارہ اگر آپ کو کبھی اشارہ کرنا ہوتے بھائی سنو کہ یہاں ہو تو کبھی نہیں کرتے ای پناہ ادھر آو ایک انگلی سے آپ نے کبھی اشارہ نہیں کیا کیونکہ ایک انگلی سے اشارہ کرنا عام طور پر سامنے والی کی توہین سمجھاتا پتہ چلا اس زمانے بھی توہین کا باعث تھا آج بھی اگر بلاتے تھے تو پورا آج سے بھائی یہاں آجاؤ سن لے میری بات اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ جب آپ گفتو کو فرماتے تھے بات کرتے تھے بات چیت کرتے ہوئے عام طور پر آپ اشارہ بھی کیا کرتے تھے اور عام طور پر جو اشارہ ہوا کرتا تھا وہ اس طرح جو حضرت ابن ابو حالن دیکھا وہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور بائیں انگو اٹھا تو گفتو کرتے میں اب ابن ابو حالن فرماتے ہیں کہ عام طور پر میں نے اس طرح اشارہ کرتے دیکھا ہے ہے تو پکڑ رہے ہیں اوٹھے کو یا اس کے مار رہے ہیں اس طرح سے اور اگر کبھی کسی کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہوئے تو یہ نہیں کہ اس پر چیخ رہے چلہ رہے ہیں جوتہ اٹھا کے ٹھکائے جروہ کر دی اس کی نا بلکہ غصہ ہوئے تو ٹھیک ہے فوراں اس سے کنارہ کر لیا اپنا الگ ہو گئے اس سے دور ہو گئے اس سے فوراں مو پھیر کے آپ الگ ہو گئے آپ اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے عام طور پر جو ہسنا تھا جب ہسا کرتے تھے تو سوائے تبسم کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب آپ تبسم فرمایا کرتے تھے تو آپ کے آگے کے جو دانت ہیں صرف وہ پورا بتیسہ نہیں کہ آدمی اندر تک کوہ بھی دیکھ لی بلکہ جو آگے کے دانت ہیں وہ چمکا کرتے تھے روشن تھے اس کے بعد صاحب فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسنے کے باب یہاں پر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک بات تو الگ سے بیان کی صحابی نے حضرت جابنی سبرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اچھا پیچھے جو آدتیں گزریں ہیں یہ تقریبا تمام کی تمام ایسی ہیں جن کو اختیار کیا آیا سکتا ہے تقریبا سب ایسی ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور صرف کیا جا سکتا نہیں بلکہ کیا جانا چاہیے اس کے بعد پھر اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسنے کی بات آ رہا ہے جب انہیں سبرہ کہتے ہیں اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پندلیاں تھی ایک بات الگ ہے اس کا تعلق اس باب سے نہیں ہے وہ ایک تو بہت موٹی نہیں تھی بلکہ درمیانی قسم کی اور دبلے پن کی طرف مائل پندلیاں الگ سے پھر بات آ رہی ہے کہ عام طور پر آپ جو ہے وہ ہسا جب کرتے تھے تو صرف تبصمی فرماتے تھے عام طور پر زور سے آپ نہیں ہستے تھے اور بارہا ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ نے سرما لگا رکھا ہے اور حالانکہ آپ سرما لگائے پہ نہیں ہوا کرتے تھے آنکھیں چونکہ بالکل کالی تھی اس لیے صحابیوں کو ایسا لگا اس کے بعد صاحب پھر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں حضرت عوزر نے ایک واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے اللہ علیہ وسلم حسے اور جو معمول سے زیادہ حسے یعنی پورا بتیزہ اس میں بھی نہیں جکھا لیکن آگے کے چار داتوں سے آگے تک کے داندوی ہمیں نظر آئے ان میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کیا ہوا کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے ایک بار واقعہ بیان فرما رہے تھے واقعہ نہیں بلکہ یوں سمجھے کہ پیشنگوئی فرما رہے تھے کہ ایک بات تو آپ نے فرمائی کہ دنیا میں انسانوں میں سے جو انسان سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور جو انسان سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا میں اس طرح کے تمام انسانوں کو جانتا ہوں یہ بات آپ نے ایک الگ سے بیان فرمائی پھر یہ والی بات جو ہے آخر میں نکالا جائے گا اس کی وزادہ بھی آگے بھی آگے بھی اس کو ذرے ہیں روک کے چلئے اب جو اصل واقعہ بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اس نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن ایک آدمی لائے جائے گا اس کا حساب کتاب ہونے لگے گا حساب کتاب جب ہوگا تو کہا جائے گا تم نے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ گناہ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ دس بیس پچاس سو دو چار سو گناہ جائیں گے آدمی خوش ہوتا رہے گا دری دن میں چلو اچھا ہے تو صحیح ہے تم سے کم بڑے میرا جو گناہ ہیں اس کا حق بھی مارا تھا یہ بھی کہتا ہے اس کا قتل بھی کہتا ہے تو انہوں کے لگ رہا ہے پتہ نہیں ہو پہلے اس سے شروع کرتا ہے آدمی دلید میں خوش ہوگا لیکن چوب بیٹھا لگا جی جی بالکل صحیح بات اقرار بھی کریں گا ہاں واقعی یہ سب گناہ تو میں نے کیا ہے یہ سب بھی کرتا رہے گا اچانک اللہ اللہ حکم دے گا کوئی ادا پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمایا گا اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سب کے بدلے میں اسے نیکیاں دے تو اب آدمی سوچے گا رہا ہے تو بڑا گرہ فوراں دے گا رہے میں نے وہ گناہ بھی کیا تو اس کا قتل بھی تو کیا تھا میں نے وہاں چوری بھی کیتا آدمی فوراں اپنے سارے گناہ بیان کرنے شروع کر دے گا جب وہ یہ دیکھے گا تو گناہ جو گناہے جا رہے ہیں ان پر سواب ملا پھر ملتا مجھے تو بڑے جو ہیں ان کو زیادہ سواب ملے گا تو آدمی پھر اپنے سارے گناہ خود بہت بہت کرتے چلے جائے تو یہ بات حضورﷺ نے پرشارت فرمائی تو ساheartہ ابوبزر فرماتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ حضورﷺ ہستید یہاں تک کہ آپ کی دعات اندر والے جائیں جو آگے کے چار ہیں ان کے بعد کے بعد جدہ تو فرمایا کہ وہ دانت تک ہمیں نظر آئے تھے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حضرت جرید بن عبداللہ فرماتے ہیں جب سے میں اسلام لایا یعنی پھر پوری زندگی میں اسلام کی جو گزاری حضور کے بعد اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے حضور سے کبھی پردہ نہیں تھا پردہ نہ ملنے بھی یہ کہ عام طور پر حضور مجھے آنے کو منع نہیں فرماتے تھے جب بھی میں آ گیا فورن بھلا لیا مجھے اندر اور مجھے کبھی آپ نے روکا نہیں خاصا بے تکلف تھا بہت مولگا تھا اس کے بعد یہ بات بتانے کے مقصد یہ ہے کہ میں حضور کے ساتھ بہت زیادہ رہا تھا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جب بھی دیکھا یا آپ نے جب بھی مہی طرف دیکھا ہمیشہ تو آپ نے ہمیشہ مہی طرف مسکرا کر ہی دیکھا ہمیشہ مہی طرف مسکرا اب یہاں پہ ایک بات سے ہے یہ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ حضور نے مہی طرف مسکرا گئے پیچھے تو بات آ رہی ہے کہ اللہ اگر از اللہ ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے ہمیشہ کسی حزن میں کسی غم میں کسی فکر میں مقتلع رہے تو پھر یہ ہسنے کیا بات ہے یہ بات ساتھ سمجھے دیئے یہ بات کو کہ بہت زیادہ فکر میں مقتلع رہنا مسکراہت کے زد نہیں ہے اپوزٹ نہیں ہے آدمی مسکراہ سکتا ہے پھر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے مانی ہے ایک دوسرے دیسرے دن آپ اس کو جا کے کوئی غزب کا چھٹکلا سراندھ نہیں ہسے گا آدمی کوئی ہسی تو آئے گی لیکن اس ہسنے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو کہ باپ کا جو غم تھا وہ ختم ہو گیا وہ غم ہے اس کو لیکن وہ یہاں جو ہس رہا ہے وہ وہ اپنی جگہے صاحب اچھا صاحب تو اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ حضور جو مسکرائے کرتے تھے تمام اس میں ہر انسان کے ساتھ محبت اسی لئے تمام صاحب اکرام ہی سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ شاید ہمیں چاہتے ہیں اور اس بات کو صاحب اکرام نے بیان بھی کیا ہے کہ حضور کا سب کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا تھا ہر آدمی سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ بلکل کلوس پرینڈوں میں ہی ہیں حالانکہ سب برابر تھے اور حضور سب کو ان کے مرتبے میں رکھا کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں ہو اندرونی طور پر کسی بھی حال میں ہو کسی بھی غم میں ہو کوئی ٹینشن ہو ذاتی طور پر لیکن جو کوئی ملنے والا ہے اس ملنے والے کا حق ہے کہ مجھ کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں تو ہمیں چاہیے کہ اس سے مسکراتے ہی ملیں ملاقات کریں اس کے بعد پھر اگلی حدیث جو حضرت عبدالعیب نے حسود کیا رہی ہے یہ وہی والی حدیث جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ بات آگیا رہی ہے حضور نے فرمایا تھا کہ میں ایسا آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا رجل نے خمجزا ایسا انسان ہوگا بھئی ایسا انسان ہوگا جب وہ نکالا جائے گا وہاں سے چونکہ جہنم میں بلکل بچارہ پیٹ چھت کے اس کا برا حال ہو چکا ہوگا اب جب کہا جائے گا جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤ تو اپنے سہارے نہیں جائے کہ بھاگتا وہ چلے جائے بلکہ لوگ اس کو پکڑ کے سہارے دے کے لائیں کہ جاؤ بھائی جاؤ وہاں جاؤں اچھا جاؤں وہاں جانے لگے گا تو جب وہ جنت میں جائے گا اور دیکھے گا بھائی نا تو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گا کہ اندر کا جگہ وہاں ہے آپ نے مجھے جنت میں بھیج دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں یاد ہے دنیا کتنی بڑی تھی تو کہاں جی یاد ہے مجھے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے برابر اچھا کوئی تمنا کرو کوئی خواہش کرو بچاروں جو اپنی خواہشات ہوں گے وہ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے جو تم نے تمنا ہے تمہاری خواہشات تھی وہ سب بھی عطا کی اس کے علاوہ جو تمہیں دنیا تم چھوڑ کر آئے ہو اور اس کی دس گناہ ہم نے تمہیں زمین اتا کر دی جاؤ دس گناہ ہم نے تمہیں جنت اتا کر دی اس میں جاؤ اب بندہ کیا کہے گا کہہ گا اللہ تعالیٰ آپ لگ رہا ہے مجھ سے مزار کر رہا ہے ہم جیسے کہتے ہیں صبح سے کوئی ملا نہیں کیا تو اسی طرح کہہ گئے تھے کہ بندہ کہے گا کہ آپ کو آج صبح سے میں ہی مینہ ہوں کیا آپ مجھ سے مزار کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں آپ خدا ہیں اور آپ مجھ سے مزار کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ مسکرائے دو وجہوں سے ایک تو یہ ہے کہ بچارہ کتنا بے حال ہوگا کہ بھائی جہانم سے نکل کے پہنچتا آب آ رہا ہوں اور ہم کروں گا کچھ سکون ہوگا وہاں آئی بھرا ہو اس کا موڑ کتنا خراب ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بات کہہ دی اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کی جرت پہ اور ہمت پہ کہ اب اتنا ٹھک ٹھکا کے پٹ چھتا کے وہاں سے نکلائے نالا ہے اور تب بھی بات آکے اتنی بہین کر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ ہم مجھ سے مزار کر رہے ہیں تو اس لئے حضور جہیں یہ باتوں مسکرائے اور ہن سے امامول سے زیادہ اس کے بعد صاحب پھر بات آ رہی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں حضرت علی بن ربیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ کے پاس تھا تو یہ بھی بات اس وقت کی جب حضرت علی امیر مومنین بن چکے تھے خلیقہ راشد بن چکے تھے تو حضرت علی کے لئے سواری لائے گئی گھوڑا لائے گیا حضرت علی اس سے بیٹھنے لگے جب آپ نے پیر رکھا رکاب میں تو آپ نے بسم اللہ پڑھا اس کے بعد پھر چڑھ گئے جب سیدھے ہوکے بیٹھ گئے سواری پر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا اس کے بعد پھر آپ نے سبحان اللہ علی سختہ رہنا والی دعا جو ہے آپ نے وہ پڑھی اس کے بعد پھر الحمدللہ تین مرتبہ کہا اللہ اکبر تین مرتبہ کہا پھر سبحان اکل سبحان اکل ظلم تو نفسی اے ہمارے پر اردگار تیزاد پاک ہے میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری خطاہوں کو در اوزر فرما اور کیونکہ گناہوں کو تیرہ علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یہ بات انہوں نے فرمائی سبح زہگا اس کے بعد پھر ہاں سے یہ کھڑے تھے صاحبی انہوں نے کہا انہیں کیا ہوا تابعی تھے بل گئے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس میں حضنے کیا ہوا تھے دعا پڑھ رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس میں حضنے کہ آپ کیوں ہوں سے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل اسی طرح جو کچھ میں نے کیا یہ سب کرتے دیکھا تھا اس کے بعد پھر حضور ہاں سے بھی تھے اور میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا ایک بات آپ پوچھا تو جواب تو آگیا آئے گا یہاں یہ بات سمجھ دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضنہ ظاہر باتیں واقعے ان کے سامنے ہو چکا تھا تو اب ان کے حضنے کا کوئی سینس بنتا نہیں تھا لیکن وہی بات ہے تبداللہ بن عمروالی کہ اتباع رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ایسے ہی کر دی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے شریعت کا حصہ نہیں ہے صحابہ اکرام نے ان کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے یہ آئلہ درجہ کی اتباع سنت کا نتیجہ ہے تو اب یہاں پہ فرمایا کہ میں نے بھی جس طرح تم یہاں کھڑے ہو اس طرح اس دن میں کھڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہسے تو حضور نے فرمایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے اور یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندے کو چلو کم سے کم معلوم تو ہے کہ اس کے گناہوں کو میرا علاوہ کوئی معاف نہیں فرما سکتا تو حضور اس بات پہ اس لیے مسکرائے تھے کیونکہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر شفقت فرمانا اور جب اللہ تعالیٰ شفقت فرمائیں گا تو ظاہر بات ہے رسول کے عمدیوں کو اس سے فائدہ ہوگا اس لیے حضور خوش ہی میں آپ مسکرائے تھے کہ یہ ایک اچھی بات ہے جو ایک اچھی عادت ہے اس کے بعد صاحب حالتے کہتے ہیں حالتے ساتھ فرماتے ہیں آخری حدیث کہ میں نے اللہ کے رسول خندق کے موقع پر خندق کے مارے میں آپ کو بتا ہوگا کہ حجاز میں اتنا بڑا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا تھا خندق کے موقع پر ایک تو سارے کے سارے پورا عرب آگیا تھا اٹھ کر اور دوسرے جو ادھر ادھر کے منافقین تھے یہودیوں قبیلے تھے یہ سب بھی نعلاق مل کے سب آگئے تھے تو اتنا بڑا لشکر جزیر الدلرب میں حجاز میں اس سے پہلے جزیر الدلرب میں بلکہ پورے اتنا بڑا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا تھا اب بڑا معاملہ خراب تھا کیا ہو تو وہی حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا اور پھر خندق خودی گئی تھی چانہ طرف تو خندق کے دن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب اینج جنگ شروع ہو گئی تھی تو ایک مرتبہ میں نے حضور کو میدان جنگ میں دیکھا کہ حضور مستر آئے اچھا ہوا کیا تھا اس میں خندق خود گئی تھی جنگ باقاعدہ ہوئی نہیں باقاعدہ عملی جنگ مٹھویر کسی کو کسی نے نمٹایا کسی نے نمٹایا ان میں سے ایک واقعہ آ رہا ہے کہ یہ نمٹایا گیا کس طرح نمٹایا گیا حضرت ساد نے ان کو کام تمام کیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ ایک آدمی ادھر سے آیا اور حضرت ساد نے ادھر سے تیر چلایا حضرت ساد بہت مشہور تھے تیر چلانے میں انہوں نے بہت نشان لگا لیا کہ سن سن تیر چلائے وہ بھی بہت ہی پککے والا تھا وہ بھی ہر بہت ہی تیز پاس قسم کا آدمی تھا وہ بھی ہمیشہ اپنے ڈھال آگے کر لیتا تھا اس کے ایک تیر بھی لگا ان کا موٹ خراب ہو جا رہا تھا آدمی ظاہر باتیں ہوتا ہے جیسے بول آرسوم کو ہم دیکھتے ہیں کرکٹ میں ایک بول کرائے اور چھککا لگیا دوسرا آئے گا اور تھوڑ خراب کرائے گا اس پر اور برا سکس کھائے گا لیکن اس سے تو آدمی کا بڑھتا چل جاتا ہے تو یہ ہی سادری جلال ہم ساتھ ہوا انہوں نے ایک تیر چلایا بچ گیا اچھا بچ گیا اب کی بتاؤں گا دھائیں 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 کئی انہوں نے چلایا اور وہ سب بچاتا چلا گیا حضرت ساد کا بڑا مفراب ہو انہوں نے پھر کیا کیا ایک تیر چلایا اور ابھی اس نے لگا انہوں نے دوسرا لگا لیا نہیں پر اور وہ جیسے اس نے ہٹا کر دیکھا یہاں سے انہوں نے کام تمام کر دیا اللہ کی اس نے پورا معاملہ دیکھ رہتے کہ وہ بچ بھی رہا ہے حضرت ساد ایک تو ماہی رات میں بھی ہیں سورما بھی تھے اپنے تیر اندازی میں یہ بچ بھی رہے ہیں اور یہ غصہ بھی ہو جا رہے ہیں اور پھر آخر کارن انہوں نے ایک ترقیب نکالی اور مقام تمام کر دیا ادھر مارا وہ چکرین کی طرح پٹ سے گرا تو اللہ کی حضرت ساد رضی اللہ عنہ کہ اس کی اس ترقیب پر اور غصہ ہونے کے بعد کامیاب ہونے پر آپ مسکرائے گا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی حضرت سادہ اس لیے مجھے ہسی آئی